موسیقی ادنان محسن صاحب کی یہ نظم صرف نظم نہیں ہے یہ آئینہ ہے جو کہ ہمیں بار بار صبح اٹھ کر دیکھنا ہوگا ہمیں بتا گئے ہیں شاعر ادنان محسن کہ یہ آئینہ بھلے آپ کو آپ کی بھدی شکل دکھائے گا مگر حقیقت ہی ہے ہمارا چہرہ اب یہی ہے جو ہمیں روز دیکھنا ہوگا پوری قوم سانہ سیالکوٹ کے بوجھ کے نیچے دبی ہوئی نظر آتی ہے سوچنے سمجھنے والا ہر شخص ہر اہل ایمان اس واقعے کی مضمت تو کر رہا ہے ذمہ داروں کو سزا دینے کی بات کر رہا ہے حکومت ہو یا پروپوزیشن ہو علماء ہو عام مسلمان ہو ہر شہری ہو اسلام کا تشخص مجروع کرنے والوں سے اپنی ہاتھوں سے نمٹنے کی بات کر رہا ہے وزیراعظم سے لے کر آرمی چیف اور دیگر اہم شخصیات تک سیالکوٹ میں کھلے عام انسانیت کی قتل کی مضمت کر رہے ہیں لیکن ایسے میں حکومت کی اہم شخصیت اور دفاع کے وزیر ان کا کام ہے ہمارا دفاع کرنا عجیب و غریب جواز پیش کر دی اور کہتے ہیں سیالکوٹ میں بچے جوش میں آ گئے تھے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ملک میں سب کچھ بگڑ چکا ہے یعنی ابھی بھی کبوتر آنکھیں بند کی ہوئے ہیں اور بلی سامنے کھڑی ہے دین کی بات پر تو میں بھی جوش میں آ کر غلط کام کر سکتا ہوں یہ تک کہہ دیا وزیر دفاع میں بچے ہیں بڑے ہوتے ہیں اسلامی دین ہے سوچ زیادہ ہے جوش میں آ جاتے ہیں جذبے میں کوئی کام کر لیتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ کیا تو یہ ہو گیا یہ ہر ایک کا اپنی ایک سوچ ہے وہاں پر لڑکے گھٹے ہوئے انہوں نے اسلام کا نعرہ لگایا کہ اسلام کے خلاف کام ہے جذبے میں آگے کام ہو گیا اچانک تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب کچھ بگڑ گیا ہے پریز آپ ذرا لوگوں کو بھی سمجھائیں کہ نوجوان ہیں جذبے میں آتے دین میں میں بھی جذبے میں آوں گا غلط کام کر سکتا ہوں لیکن یہ مقصد نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے تباہی کی طرف جا رہا ہے یہ جذبہ اگر کسی نے کسی حکومتی شخصیت کے ساتھ دکھا دیا ہوتا تو شاید یہ بیان آج خود اس طرح سے نہ دے رہے ہوتے ہیں سیالکورٹ کے انسانی اصوز واقعے کے بعد ایسا بیان نہ صرف اصوصناک ہے بلکہ ایسی غیر ذمہ دارانہ بات پر ان سے جواب تلبی ہونی چاہیے کیونکہ یہ صرف ایک انسان کی موت کا معاملہ نہیں ہے ناظرین ایک ایسا احساس ایسا حساس مسئلہ ہے جس سے اسلام کا تشخص بھی جوڑا ہوا ہے ماضی میں بھی توہین مذہب اور توہین رسالت کی آر میں کئی بے گناہوں کو درندگی کے ساتھ قتل کیا جا چکا ہے ہمارا سوال بس یہ ہے کہ توہین رسالت کے الزام پر اسلام کیا حکم دیتا ہے کیا اسلام ایسے ملزمان کو موقع پر ہی قتل کرنے کی بات کرتا ہے یا پھر دیگر جرائم کی طرح اس الزام کی بھی تحقیقات کی جانی چاہیے بات کریں گے آج کا جو ہمارا پروگرام ہے کوشش کریں گے اس مسئلے کا اس فکر کا حل دھونے مختلف مقاطبیں فکر کے علماء سے آج ہماری گفتگو ہوگی ان کی گفتگو آپ بھی سنیں گے اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مفتی زبیر صاحب مولانا علامہ امین شہیدی صاحب علامہ راغب نعیمی صاحب میں آپ تینوں کا انتہائی شکر گزاروں کہ آپ نے وقت نکالا میں زبیر صاحب آپ سے آغاز کرتا ہوں سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا دو چیزیں یہ اگر گستاخی تھی تب کیا یہ رییکشن جو وہاں کی موجودہ عوام نے سیالکورٹ کے عوام نے دیا جو حرکت انہوں نے کی کیا تب یہ جائز تھی اور اگر نہیں تھی گستاخی جس کا احتمال یہی ہے تحقیقات اب تک جو سامنے آئی ہیں یہی ہے کہ گستاخی نہیں تھی تو پھر اس میں کیا ہونا چاہیے تھا اور جو میرا آغاز کا سوال تھا کہ کیا عوام ایک عام آدمی کے پاس یہ حق ہے کہ وہ قانون کو ایسے موقع پر اپنے ہاتھ ملے جبکہ دیگر جرائم کے پیش نظر اور ان کے مرتقب ہونے کے بعد ایک عام انسان قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیتا آپ کی اس میں کیا رائے ہیں بھائی علی حیدر صاحب اسیال کوٹ کے اندر جو واقعہ پیش آیا ہے کسی قسم کے اگر مگر چونکہ چنانچے کے بغیر واضح کلیر کٹ لفظوں کے اندر یہ عرض کرتا ہوں یہ وحشت ہے صفاقیت ہے بربریت ہے دور دور تک اسلام شریعت اسلامیہ پیغمبر دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے دستور سے قرآن و سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ناجائز اور حرام حرکت ہوئی ہے اور یہ یاد رکھیے کہ اگر فرض کریں کوئی شخص گستاق ہو بھی اور توہین ہوئی بھی ہو تو پھر بھی شریعت کا حکم یہ ہے اسلام انارکی کا دین نہیں ہے فساد پہ الارض کا دین نہیں ہے شریعت کا حکم یہ ہے کہ باقاعدہ اس کو انتظامیہ کے حوالے کیا جائے پولیس عدالت اور کوٹ کے حوالے کیا جائے وہاں پروسس چلے گا اور یہ ہم کسی سیاسی دباؤ کی بنیاد پر نہیں کہہ رہے کسی حکمت اور مسلحت کی بنیاد پر نہیں کہہ رہے خود سورہ بقرہ میں سورہ نور میں گواہوں کا تذکرہ ہے عدالت کا تذکرہ ہے احادیث تجربہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البجنت والمدعی والیمین والا منعن کر جو مدعی ہوگا وہ گواہ پیش کرے گا پروسس چلے گا گواہی ہوگی مدالے ہوگا استغاثہ ہوگا بجنا ہوگا قاضی کے احکام یہ ہوں گے جج اس اس طریقے سے سنے گا اس کی انویسٹیگیشن ہوگی اس کی تحقیق ہوگی یہ پورے کا پورے ایک شرعی پروسس ہے جب تک یہ شرعی پروسس روب عامل نہ لائے جائے یہ حرام اور ناجائز ہے میں اس پہ آپ کی توجہ لانا چاہوں گا کہ عوام کو اس حوالے سے بھی شعور آنا بہت ضروری ہے التبرانی کی جو حدیث اس کا ذکر بار بار کیا جاتا ہے کہ اس حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ انبیاء کی خصوصیت جو کرے اسے قتل کر دو کیا پھر ایک عام آدمی پہ صادر ہوتی ہے کہ وہ خود سے عدالت لگا لے اور خود سے ایگزیکوٹ کر دے فیصلہ دیکھیں بات یہ ہے پہلی بات تو یہ ہے جس روایت کا آپ تذکرہ فرما رہے ہیں اس روایت کی سنت پر بھی کلام ہے لیکن معنی کے اعتبار سے یہ درست ہے لیکن اس کا مطلب سمجھنا چاہیے زانی کو سزا دو کیا مطلب کوئی بھی شخص سڑک پر کھڑے ہو کر بر لبے سڑک خود قانونات میں لے گا نہیں اسی طرح ڈاکو کو سزا دو کیا مطلب کراچی کے لوگوں کے ہتھے اگر کوئی ڈاکو چڑ جاتا ہے تو کیا وہ سڑک کے اوپر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے ہرگز نہیں اس کو بائیدہ کوٹ سزا دی جائے گی اسی طرح اگر کوئی انبیاء کا گستاخ ہے توہین رسالت توہین وزب کا مرتقب اور مجرم ہے وہ کوٹ جائے گا بائیدہ کوٹ اس کی تحقیق و تفتیش ہوگی مکمل انڈویسٹیگیشن ہوگی اور کوٹ کے ذریعے سے پھر اس کو سزا دی جائے گی یہ ہے تمام کے تمام حکم اس کو تازی یا عطالت نافذ کرے گی وہ حد ہو وہ تازیر ہو وہ عطالت نافذ کرے گی علامہ ایمین شہیدی صاحب سر آپ کے جس بارے میں رائے بھی دی جئے گا پھر جو واقعہ ہوا اس کے بارے میں بتائیے گا اور جو توہین کا جو ایک یوں کہنے پیمانہ ہے جس پہ جانچا جائے کہ ہاں توہین ہوئی ہے اور اس کے بعد پھر قانونی کاروائی شروع کی جائے یا جو شریعت کہتی ہے وہ قانون نافذ کیا جائے وہ کب عمل میں آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ ایدر بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سیال کوٹ کا واقعہ ہے جتنا جانگداز خوفناک دردناک اور وحش ناک ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک اور پہلو بھی ہے یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے پہلے بھی اسی طرح اس کے بعد دو چار دن میڈیا میں بھی شور رکھتا ہے اور ہمارے سیاستدان بھی شور کرتے ہیں بیروکریسی بھی اور اس کے بعد پھر خاموشی شاہ جاتی ہے ہمیں مسئلے کے اصل جڑ کی طرف جانا چاہیے کہ اصل جڑ کیا ہے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ توہین کی سزا ہونی چاہیے یعنی ہونی چاہیے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ توہین کی سزا کیوں دیرہ چاہیے کانون تو آپ کی نہیں ہونی چاہیے کانون ہے سوال یہ ہے کہ گزشتہ اس پورے عرصے کے اندر اگر آپ اس کانون کے بننے سے لے کر اب تک کا جائزہ لیں تو آپ زیادہ کیسے سسٹم نے کسی کو سزا دی سب سے پہلا سوال یہ ہے اس کے بعد دوسرا سوال یہ ہے کہ اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے گزشتہ اس پورے عرصے میں ان دو سو کے قریب کیسز میں سے کچھ کیسز رپورٹ ہوئے کچھ نہیں ہوئے جو کیسز رپورٹ ہوئے ان میں سے کچھ سچی معنو میں حقیقی معنو میں توہین کے کیسز تھے اور کچھ الزامات تھے اب سوال یہ ہے کہ جنہوں نے الزام لگایا اور سامنے بندے کو مار دیا یا بندوں کو مار دیا ان کو آج تک سزا ہوئی یا نہیں ہوئی یہ خود ایک بہت بڑا سوال ہے جنہوں نے توہین کی ان کو سزا ہوئی کمہ حق کہو اور جنہوں نے جھوٹا الزام لگایا ان کو بھی کوئی سزا نہیں ملی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر کسو کوئی فائدہ نہیں آئے جب تک ہم اس کی جڑ کو پکڑتے نہیں ہیں اور اس کا علاج نہیں کرتے ریاست بھول جاتی ہے میڈیا بھی بھول جاتا ہے لیکن علماء کرام کے پاس ممبر ہوتا ہے وہ بھی اس ممبر پر اس پر بات نہیں کرتے چلیں پانچ وقت نہ سہی نمازی جمعے کے جمعے تو آپ کے پاس آتے ہیں نا سر اس جمعے کے جمعے بھی کم سے کم عوام میں وہ شعور لیا جا سکتا ہے کہ حضور یہ توہین اگر خدا نہ خاصہ ہو جائے تو اس کو اس طرح ڈیل کرنا ہے آپ نے مجمع نہیں بنانا اس کی بھی قلت رہی علامہ راغم نعیمی صاحب سر علماء کا کردار بھی تو یہاں بھی دیکھنا ہے کہ جو لوگ ہیں یہ اس جہلیت میں کیوں ہے اور اگر اس جہلیت میں ہے مذہب کے حوالے سے تو سر وہ نہ میڈیا نے وہ کام کرنا ہے نہ حکومت نے وہ کام کرنا ہے وہ کام علماء نے کرنا ہے کیونکہ وہ مذہب کے لیے علماء کرام کو فالو کرتے ہیں چاہے وہ کس بھی مسلک سے کیوں نہ ہو تو سر یہاں پہ علماء کا کردار کہاں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے علیہ در بھائی ہم صرف ساری ذمہ داری علماء پہ ڈال کر حکومت کو میڈیا کو اور نصاب کو اور تعلیم کو بالکل سائٹ لائن نہیں کر سکتے ہیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس میں حکومت کا کوئی کردار نہیں ہے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس میں تعلیم اور مہاری نہ تعلیم کا کوئی کردار نہیں ہے یا میڈیا کا کوئی کردار نہیں ہے دیکھئے جب کوئی ایسی برائی یا کوئی ایک ایسا عمر جو کہ پورے معاشرے کو اپنے گھراؤں میں لے رہا ہو تو پھر وہاں پہ معاشرے کو سٹیم لائن پہ لانے والے جتنے بھی شعباجات اور وہاں پہ سٹیک ہولڈرز ہیں تمام کو ہی اپنا اپنا رول ادا کرنا ہوگا آپ بات کر رہے ہیں علماء کے حوالے سے میں یہاں پہ یہ سوال رکھتا ہوں کیا مساجد میں علماء اپنے خود اختیار سے جوب کرتے ہیں یا ان کو وہاں پر لانے والی کوئی کمیٹی ہوتی ہے اور وہاں پر وہ اس کمیٹی کے سامنے جواب دے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے اور پھر جتنے علماء مختلف مساجد کے اندر کام کر رہے ہیں دین کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں نمازیں ادا کروا رہے ہیں کیا کبھی کسی نے یہ سوچا کیا حکومت نے کبھی یہ کوئی پلاننگ کی کہ ان کی کوئی منیمم ایجوکیشن کا میار مقرر کیا جائے میں اپنی ایک ریسرچ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا میں نے لاہور ہی کے ایک علاقے میں ریسرچ کی جہاں پہ ایک سو سے زائد مساجد تھیں اور میری ریسرچ نے میری آنکھیں کھول دیں مجھے حیران کر دیا کہ اس علاقے میں ایک سو سے زائد مساجد میں صرف سات سے آٹھ علماء ایسے تھے جو دینی تعلیم آٹھ سال کا مکمل کورس کیے ہوئے تھے باقی سارے کے سارے انڈرگریجوئر تھے کیا انہیں خود انہوں نے مساجد تیار کیئے نہیں لوگوں نے انہیں رکھا ہوا ہے علماء کے انتخاب میں مساجد میں تکرری کے وقت مسجد کمیٹری کو دیکھنا چاہیے وہ کن علماء کا انتخاب کر رہی ہے کیا وہ انہیں علاقے کے لوگوں کو صحیح تعلیم دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے اور اگر صحیح تعلیم نہیں ہی دے رہے ہیں تو ان علماء کرام کو ریپلیس کر دیا جائے ان کے ساتھ جو بہتر طریقہ تعلیم دے سکے چلیں یہ آپ کا پوائنٹ ہے لیکن سر یہاں پر سوال ایک اور بھی اٹھتا ہے مفتی زبیر صاحب کے طرف لے کر چلتا ہوں اس کو سر دیکھیں اب دور ایسا ہے سر کہ اب علماء کو خالی مسجد کے ممبر کی ضرورت نہیں ہے اب تو یوٹیوب چینلز ہیں علماء کرام کے اب تو آپ کو صرف انٹرنیٹ چاہیے موبائل فون چاہیے اور ویڈیو ریکارڈ کر کے پیغام آپ جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلا سکتے ہیں محراب مسجد یا مسجد ممبر کی ضرورت نہیں پڑتی آپ کو تو سر یہ تشخیص کرنا کہ کن علماء کو فالو کیا جائے جو آپ کو حق کی طرف لے کے جائیں اور کن کو فالو نہ کیا جائیں یہ جو اشتعال انگیزی ہم دیکھ رہے ہیں آج معاشرے کے اندر یہ بھی تو اور یہ حدیث کی غلط انٹرپیٹیشن یہ بھی تو عام لوگوں نے کسی نے کسی عالم سے ہی سنی ہے نا سر خود تو ان کو نہیں پتا تھی اس بات اور اگر مجمع نے یہ کرنا ہے مجمع نے خود فیصلہ کرنا ہے یہ بھی کسی نیم حقیم سے ہی سنا ہوگا انہوں نے تو سر یہ تشخیص کیسے کی جائے بھائی علی حیدر صاحب سب سے پہلی بات تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں یہ سیالکوٹ کے اندر واقعہ پیش آیا ہے نا اس واقعے کے اندر دور دور تک علماء دینی مدارس اور مساجد کا کسی قسم کا کوئی ملوث ہونے کا یا کوئی کردار مجھے نظر نہیں آتا آس پاس جن لوگوں کی تصویریں ہیں پینٹ شٹ والے ہمارے گلی محلوں میں رہنے والے برادران اسلام عام مسلمان ہیں کوئی داڑی ٹوپی پگڑی والا مسجد کا مولوی صاحب مدرسے کا تعلیم نہیں ہے ایک بات دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں بھائی علی اہدر صاحب جب یہ ایک واقعہ جس طرح آپ نے کہا اشتیال انگیز یہ جو اشتیال انگیز واقعہ صفاقیت ظلم بربریت وحشت جو کچھ بھی یہ واقعہ پیش آئے اس کے تمام اسباب پر آنا پڑے گا تھنڈے دل سے تجزیہ کرنا پڑے گا جب تک ہم تمام اسباب پر نہیں آئیں گے مثلاً سب سے بڑا سبب جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ کہ آپ نے پوچھا علماء کا کیا کردار میں پوچھتا ہوں عدالت کا کیا کردار رہا ہے لوگوں کا معاملہ ہی یہ ہے لوگوں کو کانفیڈنس نہیں رہا عدالتوں کے کمزور جسٹس سسٹم پر کراچی کے اندر ڈاکو کو بھتھا لیتے ہوئے جب لوگ پکڑ کر کے قتل کر دیتے کیوں قتل کرتے ہیں وجہ صرف یہ ان کو بتا ہے چار گھنٹے بعد یہ تھانے سے چھوٹ کر کے آ جائے گا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا عدالتی سسٹم نہایت کمزور ہے ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں اور میں آج آپ کے پروڈام میں ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں عدالت کتنی ہی کمزور کیوں نہ ہو تب بھی حجوم کو بلوے کی شکل میں جتھا بنا کر کسی کی جان لینے کا اختیار پھر بھی نہیں دیا جا سکتا ناجائز ہے حرام ہے حرام ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں یہ فطری طور پر کس قدر اشتعال اور حساسیت کا معاملہ ہوتا ہے کیا عدالتوں نے اس قدر نزاکت اور حساسیت کا ماضی میں مدارہ کیا بلکل درست ہے کہ عدالتوں کو بھی عدل قائم کرنا چاہیے جب کوئی ایسی شکایت دیکھے جاتا ہے لیکن صرف میرا قطعی مطلب نہیں تھا میں عرض کرتا ضرور صرف میرا قطعی مطلب نہیں تھا کہ اس بلوے میں کوئی علامہ کوئی مولانا شامل تھے عرض یہ تھی میں آپ کا نہیں کہہ رہا ہے جرنل کہہ رہا ہوں یہ ضروری ہے جی جی میں جرنل کہہ رہا ہوں آپ نے جو انٹرنیٹ کا فرمایا آپ نے جو انٹرنیٹ کا فرمایا آپ نے میڈیا کا فرمایا میں آپ سے عرض کرتا ہوں اس وقت اس آگ کے اوپر اگر کوئی پانی چھڑک رہا ہے تو وہ آپ کو راغب نعیمی صاحب نظر آئیں گے مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نظر آئیں گے وہ ابتسام علاہ زہیر نظر آئیں گے مولنا فضل الرحمان صاحب نظر آئیں گے یہ بندہ حقیر فقیر نظر آئے گا یہ جو ٹی وی پر اہلِ بصیرت علماء آ رہے ہیں تمام مسالح کی رہنمائی کرنے والے وہ تمام کے تمام کہہ رہے ہیں رحشت ہو گئی ہے بربریت ہو گیا ظلم ہو گیا ہے میں تو بات کرنا ہوں سر نیم ملہ کی جس کا ذکر راغب نعیمی صاحب نے کیا آپ جیسے بڑے علماء کا تو اس میں دیفنیٹلی بڑا کردار ہے آپ نے بڑی کانٹریبیوشن دی ہے علاماء آمین شہیدی صاحب سر آپ کا میں لاسٹ موقف میں سر ہوا یہ کہ وہ جو نیم ملہ کی بات ابھی راغب نعیمی صاحب نے کی تھی وہ میں نے اس لیے عرض کی کہ اعلان مسجد کے سپیکر سے یہ ہوتا ہے کہ حضرات ایک عدد گستاخ ہمیں مل گیا ہے تو آجاؤ یہ اپنے بھی ویٹنس کی ہے کہ اور وہ میں کسی بھی مسلک سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں تو سر یہاں پہ ایک بڑی ضرورت ہے صرف ایک جملہ کہہ دیتا ہوں علی حیدر بھائی آپ امین شہیدی صاحب کی طرف ضرور جائیے صرف ایک جملہ جس طرح ہمارا موقف توہین رسالت کے مرتقب اور ملزم کو عدالت سخت اور فوری سزا دیا کرے صحیح جسٹس سسٹم کے دات اسی طرح غلط الزام لگانے والے کو بھی عدالت فوری اور سخت اور عبرتناک سزا دیا کرے ہم یہ موقف رہتے ہیں بہت اچھی بات بہت اچھی بات بہتری علی حیدر مہنمین شہیدی صاحب ریاست نے ملائیت کو پروان چڑھایا اور اس کے نتیجے میں شدت پسندی کو اپنے عارضی مقاصد کے لیے استعمال کیا اور اس کے نتیجے میں یہ نسل پروان چڑھیا ہے اب اس کل کو دعا سے اسلام کی حریمات پروانیت کے قدر چاہیے تربیہ کی اور اصل بات یہ ہے کہ ریاست کی پریشیمی چینجن چلی ابھی ریاست شدت پسندانہ رجحانات کی سرپرستی کرتی نظر آتی ہے ابھی ریاست کی پولیسیز میں شدت پسند اناثر کو بہت مقام ملتا نظر آتا ہے جب تک یہ پولیسی نہیں بدلتی ایک دوسری بات یہ ہے کہ جب تک موجود قوانین پر عمل نہیں ہوتا دو جب تک اس طرح کے کیسز میں سے دس سے بیس کیسز کا علل اعلان فیصلہ کر کے ان مجرموں کو سزا دے کر جو ملتی صاحب نے بات بڑی پیاری کی تھی آپ کی بات بھی کافی وزن رکھتی ہے انہوں نے کہا کہ الزام لگانے والا اگر جھوٹا ہے تو اس کو بھی سزا ملنی چاہیے توہین رسالت کے مرتقب کو تو یقینی طور پر سزا ملنی چاہیے علامہ راغم نعیمی صاحب 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 لاسٹ کومنٹ سر کیا کیا جائے اب یہ جو ایک نوجوان نسل ہے جس نے جیسا کہ آپ نے عرض کیا اس نے نیم اللہ سے کچھ گفتگو ایسی سن لی کچھ باتیں ایسی سن لی جس کی انٹیپرٹیشن اس نے اپنے طور پر خود سے اجتہاد کر لیا اور بنا لی کیا کیا جائے اس کو آپ جیسے علماء آپ جیسے جید علماء ہی سامنے آئیں گے تو بات بنیں کی سر ہمیں اب اس مسئلے کو ڈی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے جس طریقے سے جس پاورفولی سٹانس کے ساتھ یہ حدیث لوگوں کے ذہن میں بٹھائی گئی ہے اس کے ساتھ یہ بھی شامل کرنے کی ضرورت ہے کہ جو توہین رسالت کا حقیقی مرتقب ہوگا اسے پبلک قتل نہیں کرے گی نہ کر سکتی ہے نہ وہ قانون کو اپنے ہاتھوں میں لے گی بلکہ ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے عدلیہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس مسئلے کو ٹیک اپ کرے اور ڈیو پروسیس کے ذریعے یہ ذمہ داری ہم سب کی ہے علماء کی بھی ہے میڈیا کی بھی ہے ریاست کی بھی ہے کیونکہ ہم نے تربیت کرنی ہی ہوتی ہیں ان لوگوں کی سب نے ملکے تربیت کرنی ہی ہوتی ہے بہت شکر گزار ہوں ہمارے ملک کے جید علماء کرام آج کے اس پروگرام میں ہمارا حصہ بنے بہت بہت شکریہ آپ کا مولانا فضل الرحمہ نے دوبارہ لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے لیکن حکومت کہتی ہے مولانا یہ اکیلے رہ گئے ہیں اکیلہ رہ کر ریلیونٹ رہنے کی کوشش کر رہے ہیں اس لانگ مارچ سے کیا حاصل ہوگا جو پہلے حاصل نہیں ہو پایا بات کریں گے سوالے سے وقفے کے بعد اجلاس پر اجلاس لیکن مولانا فضل الرحمہ کے ہاتھ آج بھی عصیفوں سے خالی رہے عصیفوں پر پیپس پارٹی سے پارٹی سے ناراضی کے باوجود پی ڈی ایم کے اجلاس گفتن چنیدن اور برخاصن سے آگے بڑھ نہ سکے یعنی کھایا پیا کچھ نہیں گلاس ٹوڑا بارہ آنے آج اسلام آباد نے مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں اپوزشن اتحاد پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہوا اس میں دیگر جماعتوں کے قائدین کے علاوہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور شہباز شریف نے بھی ویڈیو لنک سے شرکت کی تھی اجلاس میں ان ہاؤس تبدیلی کی بات نکلی نہ ہی فالی حصیفوں پر اتفاق ہو سکا حتیٰ کہ لانگ مارچ کا اعلان بھی اب ہم کا شکار نظر آیا اجلاس کے بعد میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے بتایا کہ اگلے سال تئیس مارچ کو اسلام آباد میں مہنگائی مارچ ہوگا اس مارچ کو اسلام آباد میں مہنگائی مارچ ہوگا پورے ملک کے کونے کونے سے قوم اسلام آباد کے طرف آئے گی اور یہاں اسلام آباد میں مہنگائی کے حوالے سے عام آدمی کی غربت بے روزگاری کے حوالے سے یہاں ایک بہت بڑا مظاہرہ ہوگا پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس کی اجلاس سے مزید کئی سوالوں کو جلم دے دیا آج اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں پی ڈی ایم جماعتوں کا سربراہی اجلاس ہوا مولانا نے مہنگائی مارچ کو اعلان تو کیا لیکن یہ نہیں بتایا کہ مہنگائی مارچ کے بعد آپوزیشن کیا کرے گی جب یہ مارچ اسلام آباد پہنچ جائے گا پھر کیا ہوگا کیا جلسہ ہوگا دھرنا ہوگا یا مہنگائی مارچ کے شروع کا اسلام آباد جانے کے بعد واپس آ جائیں گے لانگ مارچ پر کنفیوزن کے علاوہ آج اسیفوں کے معاملے پر بھی کنفیوزن برقرار نظر آیا اس حملیوں سے اسیفوں کا مسئلہ بھی تیرے غور آیا چونکہ اصولی طور پر پی ڈی ایم کا اس حوالے سے اتفاق راہ موجود ہے لیکن یہ کارڈ ہم نے کب استعمال کرنا ہے کس طرح استعمال کرنا ہے اس کا فیصلہ ہم اپنے وقت پر اپنی محضی سے کریں گے اسیفوں کے معاملے پر پہلے پیپس پارٹی نے پارٹی نے مولانا فضل الرحمن کو ٹف ٹائم دیا تھا اور اب نون لیگ بھی اس معاملے پر مولانا کو پکڑائی نہیں دے رہی ہے اور آج پی ڈی ایم اجلاس میں بھی اسیفوں کے معاملے پر تلخیق کی خبریں سامنے آئی تھیں اجلاس کی اندرونی کہانی کے مطابق مولانا فضل الرحمن کا کہنا تھا کہ اگر اسیفے نہیں دینے تھے تو میری سربراہی کا کوئی فائدہ نہیں انہوں نے اپوزیشن اتحاد کی صدارت چھوڑنے کی دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر اسیفوں پر اتفاق ہے تو مصطافی ہونے میں تاخیر کیوں کی جا رہی ہے اگر ایسے ہی چلنا ہے تو کسی اور کو سربراہ بنا دے اگر اتحاد حکومت کو گھر بھیجنے میں سنجیدہ نہیں تو گپ شپ کا فائدہ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ حکومت کو بار بار وقت دینے سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ جیسے ہم حکومت کے سہولتکار ہیں اجلاس میں تلخیقی خبروں پر مولانا فضل الرحمن سے سوال بھی ہوا جس پر انہوں نے ایسی خبروں کو غلط قرار دے دیا تھا لیکن ماضی میں جب پی ڈی ایم اجلاس میں اسیفوں پر اختلافات ہوئے تھے تب مولانا نے کھل کر ناراضی کا اظہار کیا میں ایک اظہار کر ناراض کامنا میں آپ کی میڈیا سے احتجاج کرتا ہوں آپ نے غلط قبر چڑھے ہمیں ان کے فیضے کا انتظار ہوگا تب تک 26 مارچ کا لانگ مارچ ملتوی تصور کیا جائے گا لانگ مارچ پر اپوزیشن کی حکمت عملی تعملی کیا ہوگی اسیفوں کا معاملہ کس کروڑ بیٹھے گا بات کرتے ہیں پی ڈی ایم رہنما جناب حافظ عمداللہ صاحب حافظ صاحب شکریہ آپ کا یہ بہت بڑا اعلان ہے مارچ کا اعلان ہے اس کے مقاصد پر بھی آتے ہیں کہ اس سے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں لیکن صرف بڑی امپورٹنٹ چیز ہے ایک تو تھی اسیفوں کے حوالے سے وہ اسیفے کے دنے سر یہ بتائیے گا اور حکومت تو کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے چونکہ آپ اکیلے رہ گئے ہیں فواج صاحب کا بیان ہے میں آپ کو سنا بھی دیتا ہوں کہ آپ سے مراد مولانا اکیلے رہ گئے ہیں سیاست میں ان کے ساتھ اب کوئی اور ہے نہیں تو بس وہ ایسے ہی اپنا دل بیلانا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں آپ نے فواج صاحب کی بات کی وہ میرے بھائی ہے دوست بھی ہے کوئی منطقی کوئی لاجکلی دلیل کی بات تو وہ کرتے نہیں ہے بس تنظیہ بات کرنا اور تنقید کرنا مذاک اڑانا یہ ان کا کام ہے اور آپ کو پتہ ہے یہ پوری حکومت مذاک اور مسخرہ بن چکی ہے اس پر میں اور کچھ نہیں کہوں گا آپ جا کے گلی کچھیں میں ریڑی چاپڑی مزدور کسان تاجر ڈاکٹر جس بھی میڈیا والے میڈیا صحافت سے جن کا تعلق کو لکاری سب سے پوچھئے ان کی رائے آپ کو خود بخود معلوم ہوگا کہ موجودہ حکومت کے بارے میں ان کی رائے کیا ہے کہ یہ مسخرہ ہے نہیں لیکن سر یہ جن رائے بنی ہے چلے حکومت نے بنائی لیکن ایک رائے یہی بھی تو ہے نا سر کہ پی ڈی ایم اور بالخصوص مولانا چونکہ وہ سربراہ ہیں پی ڈی ایم کے ان کی طرف سے بار بار یہ تو کہا گیا کہ شیر آیا شیر آیا پر سر شیر نہیں آیا پہلے حصیفوں کی بات ہوئی اسی حصیفے کے معاملے پر پیٹ میلز پارٹی آپ سے علیہ دا ہو گئے پھر کہا جلا آپ لانگ مارچ کریں گے لانگ مارچ ایسا کریں گے کہ حکومت گھر چلی جائے گی اب حکومت بھی گھر نہیں گئی آپ نے ٹائم فریم بھی دیا کبھی کہا مارچ میں کبھی کہا جنوری میں نہیں گئی اب آپ پھر جو مارچ کرنے جا رہے ہیں اس سے بھی تو واضح نہیں کہ اس مارچ سے آپ حاصل کیا کریں گے دیکھیں علیہ دربائی پہلے تو یہ کہا کرتا تھا کہ نہ مارچ ہوگا نہ جلسہ ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا تاریخ پر تاریخ آج جب پیڈیم کی آٹھ جماعتیں بیٹھ کر انہوں نے ایک فیصلہ سنا لیا کہ ہم نے مارچ کرنا ہے اور مارچ بھی مارچ میں کرنا ہے اور اسلام آباد میں ہم نے آنا ہے اور تئیس مارچ کو آنا ہے یومی جمہوریہ ہے یہ دکھائیں گے کہ مہنگائی کے خلاف اور دوسری بات یہ کہ غیر جمہوری رویوں غیر جمہوری پارٹی جو حکومت پر مسلط ہے اور پارلیمنٹ میں ہے اس کے خلاف غیر آئینی اور نہ آن حکومت کے خلاف اسی یومی جمہوریہ کے دن ہم آئیں گے جہاں تک آپ نے استعفوں کی بات کی دیکھیں مولانا صاحب نے پریس کامپرنس میں کی یہ آٹھ جماعتوں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ استعفے بلکل مولانا صاحب کے ہاتھ میں ہے تمام کا بلکہ ہر پارٹی کے لیڈرشپ نے یہ یقین جہاں یہ کرائے بشمول اپی ملن کی کہ استعفوں کی بات پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے استعفوں کا فیصلہ ہے لیکن فیصلہ یہ ہوا کہ استعفے کب دینی ہے یہ فیصلہ پیڈیم کرے گی چلے آپ نے فیلہار فوراں استعفے کا فیصلہ نہیں کیا لیکن یہی بات پیپلز پارٹی کہتی تھی کہ استعفے ہمارے بلاول صاحب کہتے تھے میرے ہاتھ میں بھی استعفے ہیں میری پارٹی والوں کے لیکن ابھی نہیں لیکن تب مولانا کو اتنا غصہ آیا اس بات تھے کہ وہ پریس کانفرنس دوری چھوڑ کے چلے گئے تھے یہ آپ نے بھی دیکھا پوری قوم نے دیکھا تو سر اگر استعفے اتنے فوری طور پر ضروری نہیں تھے تو پیپلز پارٹی سے رہیں جدا کیونکہ اس بات پر غصہ کیوں ہے پیپلز پارٹی سے اور اگر آج اتنے ضروری نہیں ہے تو پھر اس پہ آپ واپس بلالیں پیپلز اختلاف تو آپ کسی بات پر ہوا تھا ان سے نہیں علیہ دروائی بات یہ پیپلز پارٹی سے قطن مولانا صاحب کی یا پیڈیم کی دیگر جماعتوں کا اختلاف یہ استعفن کی ایشو پر نہیں تھا ان کو ٹیم دیا گیا مارچ میں انہوں نے کہا چار اپریل تک حکومت کا دعویٰ ہے معیشت درست سمت میں حکومت کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اسے احساس ہے کہ عوام مشکل میں ہے نہ صرف احساس ہے بلکہ حکومت کہتی ہے کہ وہ ریلیف فرام کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہے حالانکہ معیشت درست سمت میں ہے ہاں یہ جو مشکل ہے یہ بس دو چار مہینے کی بات ہے ان دو چار مہینوں میں عوام نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا سبر کرنا ہے کیونکہ معیشت تو پہلے ہی درست سمت میں ہے دو چار مہینے میں عالمی منڈی سے آنے والی چیزوں کے قیمت کم ہو جائے گی پھر پاکستان میں بھی سب ٹھیک ہو جائے گا عوام کیلئے حکومت کا بس یہی پیغام ہے آپ نے گھبرانے اس وقت ایکانومی میں گروت ہو رہی ہے آپ تین چار مہینے بعد دیکھیں جیے گا آپ کا پیٹرول کم ہو جائے گا کوئلہ کم ہو جائے گا سٹیل کم ہو جائے گا پردنی تو تین کم ہو جائے گا آپ دیکھیں گے انفلیشن کان چلی ہمیں اس وقت بالکل احساس ہے سرات تھوڑا سا سبر کریں اور یہ الفاظ ہم ہر وقت ہی جوز کرتے ہیں کہ گھبرانی کی بات نہیں ہے جہاں معیشت درست سمت میں ہے آپ نے گھبرانا نہیں ہے حالانکہ حکومت پاکستان کے پاس سفارت خانے چلانے کے بھی پیسے نہیں ہے یہاں ناظرین برونے ملک کام کرنے والے پاکستانی سفارت خانے دہائیاں دے رہے ہیں سربیا میں پاکستانی سفارت خانے کی اوفیشل ٹوٹر اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ کی گئی جس میں لکھا گیا مہنگائی تمام پچھلے ریکارڈ توڑ رہی ہے ہم بغیر تنخواہ کب تک چپ کر کے کام کرتے رہیں گے اس ٹویٹ پر دفتر خارجہ اور سربیا میں پاکستانی سفارت خانے نے کہا یہ پیغام ہیکرز نے ٹوٹر پر ڈالا حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے دفتر خارجہ کا بیان درست ہوگا یہ ٹویٹ ہیکر نے ہی لگائی ہوگی لیکن پاکستان کے مزید دو سفارت خانوں نے بھی ملتی جلتی خبریں دی جن کی بھی ابھی تک تردیس سامنے نہیں آئی ہے دھاکہ میں پاکستانی مشن کا خط منظر عام پر آیا جس میں کہا گیا کہ فنڈز نہ ہونے پر سکول فیس ادا نہیں کی ملازمین کے مسائل بڑھ گئے ہیں پاکستان مشن کے ہیڈ آف چانسری کی جانب سے لکھے گئے خط میں کہا گیا کہ روپے کی مزید تیزی سے گرتی ہوئی قدر نے ڈھاکہ میں موجود پاکستان مشن میں فنڈز کی شدید کمی کر دی ہے پھر خبر آئی کہ امریکہ میں بھی پاکستانی سفارت خانے کو فنڈز کی کمی کا سامنا ہے جس کی وجہ سے وہاں کے مقامی سٹاف کی تنخواہوں میں تاخیر ہوئی روزامہ جنگ کے مطابق امریکہ میں پاکستانی سفارت خانے کے کچھ ملازمین کو چار ماہ سے تنخواہیں ادا نہیں کی گئی ہیں لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے پاکستان ایمبیسٹی سربیہ کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے حکومت مخالف یہ ٹویٹ کیا ہے کہا گیا ہے کہ مہنگائی نے ریکارڈ توڑ دیئے ہیں ہم سرکاری اہلکار کب تک خاموش رہیں گے اور ابھی تو عالمی مالیاتی فنڈ کی شرط پر منی بجٹ بھی آئے گا مہنگائی مزید بڑھے گی آئی ایم ایف کی شرط پر ہی پبلک سیکٹر ڈیولیپنٹ پروگرام کے اخراجات نیوی حکومت دو سو عرب روپے کی کٹوٹی کرنے جا رہی ہے دفاعی داروں کے ساتھ سامان کی خریداری کے لیے رکھے گئے بجٹ میں بھی پچاس عرب روپے کی کٹوٹی کی گئے ہے لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے مئیشہ درست سے مجھے دو دسمبر کو خبر آئی یہ اقتصادی رابطہ کمیٹری کمیٹری جلاس میں ریلوے ملازمین کے واجبات اور مالی پیکج کے لیے گرانٹ جاری کرنے کی سمری پر فیصلہ مؤخر کر دیا گیا یعنی حکومت کے پاس ریلوے ملازمین اور پینشنرز کے واجبات چکانے تک کے پیسے نہیں ہیں وفاقی حکومت نے آٹا چینی چاولگی اور دالوں پر سبسیڈی دینے کا فیصلہ بھی مؤخر کر دیا اب یوٹیلٹی سٹور سے بھی یہ چیزیں کم قیمت پر نہیں مل سکیں گی لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے معیشت درست سمت میں چل رہی ہے حالات یہ ہیں کہ آلہ تعلیم دینے والے ادارے بھی بدحالی کا شکار ہیں تیس اکتوبر کو روزامہ نوائے وقت میں خبر چھپی کہ فنڈز نہ ملنے کی وجہ سے پشاور یونیورسٹی اور بلوچستان یونیورسٹی وینٹی لیٹر پر ہیں بلوچستان یونیورسٹی کا خسارہ پانچ سو پیسٹھ ملین جبکہ پشاور یونیورسٹی کا خسارہ سات سو پینتالس ملین ہے جنوری میں تو یہ خبر بھی آئی تھی کہ پشاور یونیورسٹی میں مالی بہران کی وجہ سے ملازمین کو تنخواہیں تک نہیں دی جا سکی تھی پھر بئی میں خبر آئی کہ تحریک انصاف حکومت نے خیبر پختونخواہ کے سرکاری یونیورسٹیوں کے بجٹ میں خطرناک حد تک کم ہی کر دی ہے یونیورسٹی انتظامیہ تنخواہ اور پینشن میں کٹھوٹی کرنے پر مجبور ہو گئی ہے اس کے خلاف یونیورسٹی کے ملازمین نے احتجاج کیا تو پولیس نے ان پر آنسو گیس کی شیلنگ کی لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے محشد درست سمت میں ہے مئی میں ہی پنجاب حکومت نے بھی صوبے کی چھ سرکاری یونیورسٹیوں کے بجٹ میں اسی فیصد کمی کی تھی یہی حال ہائر ایڈوکیشن کمیشن کا ہے دست ومبر دوہزار اکیس گوروزامہ دینیوز میں ڈاکٹر اطاو رحمان کی تحریر شائع ہوئی ڈاکٹر اطاو رحمان نے ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے سربراہ جو رہ چکے ہیں انہوں نے لکھا کہ نوجوان فیکلٹی ممبران کے لیے ریسرچ گرانٹس روک دی گئی ہیں ہر سال جو بارہ سو سے پندرہ سو گرانٹس دی جاتی تھی ان کی تعداد کم کر کے صرف سو کر دی گئی ہے لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے محشد درست سمت میں ہے 26 سومبر کو اس وقت آپ یہ کہلیں کہ 92 نیوز نے خبر دی تھی کہ پنجاب کی جیلوں میں قیدیوں کو جو خوراک دی جا رہی ہے فنڈز کی کمی سے اس کے بھی متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے محشد درست سمت میں ہے اسی طرح سبتمبر میں آج نیوز اور بول نیوز نے یہ خبر دی تھی کہ فنڈز کی ادم دستیابی کے باعث پشاور میں تین پناہ گاہیں بند کر دی گئی ہیں لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے یہاں تک کہ پنجاب میں سموک کی روک تھام کے لیے دھوان اگلتی فیکٹریان بند کرانے کا وقت آیا تو پنجاب کے محکمہ محولیات نے بھی فنڈز کی کمی کا بہانہ کر دیا لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے محشد درست سمت میں ہے عوام کو محشد درست سمت میں ہونے کی بات پر یقین آئے نہ آئے لیکن انہیں یہ ضرور معلوم ہو گیا ہے کہ انہوں نے گھبرانا نہیں ہے آج وزیراعظم عمران خان نے اس نا آباد نے کھیلوں کے پروگرام کا افتادا کیا تقدیر کرتے ہوئے انہوں نے اتنا ہی کہا تھا کہ سب سے پہلے تو آپ کو مجمع کی ایک آواز آئی وہاں سے کیا تھی گیس کیجئے آپ نے گھبرانا سب سے پہلے یعنی یہ بات عوام تو بھی سمجھ آگئی ہے کہ اور کچھ ہونا کچھ ہونا ہو ہم نے گھبرانا نہیں ہے اب سوال یہ ہے کہ جب سبارت خانوں کے لیے فنڈس نہیں ہے پینشنرز اور بیواؤں کے لیے فنڈس نہیں ہے یوٹیلٹی سٹورز کے لیے فنڈس نہیں ہے ترکیاتی بجٹ کے لیے فنڈس نہیں ہے یونیورسٹیز کے لیے فنڈس نہیں ہے پناہ گاہے بند کرنی پڑ رہی ہے جیلوں میں قیدیوں کو کھانا کم ملے گا تو معیشت کس طرح درست سمت میں ہے عوام کیوں نہ گھبرائیں ایک وقفہ لے کے بعد پوچھیں گے باہرہ معیشت ڈاکٹر فروض سلیم صاحب سے برک کے بعد آتے ہیں ڈاکٹر صاحب اب کیا گھبرانے کا ٹائم آ گیا یا ابھی بھی ہم نے نہیں گھبرانا یہ علی صاحب ایک بہت بڑی خبر ہے آپ تک پہنچا دیتا ہوں یہ مہنگائی جو سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے تقریباً نوے فیصد پاکستانی کہتے ہیں کہ ان کی زندگیوں کا سب سے بڑا چیلنج جو مہنگائی ہے وہ ان قریب ختم ہونے والی وہ اپنے کچھ دنوں میں کچھ ہفتوں میں قتم ہونے والی اچھا وہ کیسے سر یہ تو بہت بہت بڑی خوشخبری دے دیا آپ نے یہ بہت بہت بڑی خوشخبری ہے کیسے ہونے جا رہا ہے سر یہ یہ ایک حکومتی ادارہ ہے جو کہلاتا ہے پاکستان بیورو سٹیٹر سیکس اور وہ ہر ہفتے اور پچھلے سالوں سے غلط خبریں دے رہا ہے مہنگائی کے اوپر اور اب اس کو احکامات جو ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہیں کہ بھئی آپ وہ مہنگائی کے ازاد و شمار عوام کو دیتے ہیں اس کا طریقہ کار غلط ہے اس کو جانچنے کا طریقہ غلط ہے آپ اپنا طریقہ بدل لیں جیسے ہی وہ طریقہ بدل لے گا اگلے کچھ ہفتوں میں تو پھر آپ دیکھیں گا کہ مہنگائی حکومت کے مقامل طور پر ان کے کنٹرول میں آ جائے سر یہ تو آپ کو مجھے یہ سٹینڈنگ ایویشن دینی چاہیے گورنمنٹ کو مطلب کمال کا طریقہ نکال لیا انہوں نے مہنگائی ختم کرنے کا اس سے آسان اور سہل طریقہ تو ہوئی نہیں سکتا تو سر اس کا مطلب ہے سب خوشکوش ہوں گے نہ آپ شکایت کریں گے نہ عوام شکایت کرے گی لیکن سر اس کا مطلب ہے کہ دکان پر ملنے والا آٹا چینی سسی ہو جائے گی پھر دیکھئے یہ ٹوٹر پہ چلے گا اس کا زمینی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا جیسے باقی چیزیں جو ہیں لیکن اگر آپ حکومت سے پوچھتے ہیں کہ آٹا جو ہے وہ آج سے تین سال پہلے پینتیس روپے کلو تھا اب وہ ستر پیجتر روپے کلو ہو گیا ہے تو اس کا جواب ہمیں دی جاتا ہے کہ پچھلے مہینے بائیس ہزار کاریں جو ہیں وہ بک چکی اگر حکومت سے پوچھا جائے کہ چینی جو ہے وہ پچپر روپے کلو تھی تین سال پہلے اب وہ ایک سو پچیس ایک سو تیس روپے کلو بک رہی ہے تو ہمیں حکومت کے ایک وزیر بتاتے ہیں کہ آپ چینی کے دانیں گل لیں اور کم چینی کھانا شروع کریں اگر حکومت سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ پیٹرول جو ہے وہ پاکستان کی چوتر سالہ تاریخ میں بلاند ترین ہو گیا ہے ایک سو تشالیس روپے لیٹر پہ پہنچ گیا ہے تو پھر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کیلیفورنیا میں جو تیل کی قیمت ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے اب اگر ہم حکومت سے پوچھیں کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں آپ نے دیکھا وہ گارڈین اخبار میں ایک اسدللہ نامی شخص جو ستائیس سال کا نوجوان تھا اس نے اپنے آپ کو آگ لگائی ہے کراچی میں مہنگائی کی وجہ سے اب اگر وہ پوچھا جائے تو پھر ہمیں جواب ملے گا کہ جپان میں تو جو خودکشوں کا ریٹ ہے وہ ہم سے بھی زیادہ ہے علی صاحب مجھے لگ رہا ہے جو خلیج ہے عوام کے درمیان جو عوام کے مسئلے ہیں مسائل ہیں ان کے جو سوال ہیں وہ خلیج عوام اور حکومت کے درمیان جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اب ہم مہمون بات کرتے ہیں تجارتی خسارے کی مہمون بات کرتے ہیں ہم بجڑ کے خسارے کی یہاں پہ ایک دیسرا بڑا خسارہ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے اور وہ ہے جس کا ہم کہتے ہیں trust deficit یعنی کہ اعتبار اور اعتماد کا خسارہ جو ہے وہ مجھے نظر آنے لگا ہے حکومت حکومتی ترجمان اور عام عوام کے درمیان اچھا سر یہ جو twitter والی مہنگائی ہے وہ تو چلے ختم ہو جائے گی لیکن یہ جو IMF والی مہنگائی ہے اس کی وجہ سے ایک منی بجٹ آنے جا رہا ہے سر یہ اس کا impact کیا دیکھ رہے ہیں آپ یہ تو دیکھیں ابھی والی مہنگائی برداشت سے باہر ہے تو جو IMF کے شرط پوری کرنے کے لیے ہم ایک اور منی بجٹ لانے جا رہے ہیں وہ کیا کہہ ڈھائے گا دیکھیں علی صاحب ایک بڑا بنیادی نکتہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ہماری کن پٹی پر کسی نے بددوق نہیں رکھی ہمیں زبردستی کو IMF کے پاس نہیں لے کے جا رہا ہم اپنی غلط policyوں کی وجہ سے IMF کے پاس جاتے ہیں ہم اپنی معاشی غلطیوں کی وجہ سے IMF کے پاس جاتے ہیں ہم اپنے تجارتی خسارے کی وجہ سے IMF کے پاس جاتے ہیں ہم اپنے بجٹ کے خسارے کی وجہ سے IMF کے پاس جاتے ہیں اور پھر آئی ایم ایف کو میں سمجھتا ہوں کہ ہم قربانی کا بقرا بنا لیتے ہیں اور ساری ہماری اپنی غلطیاں جو ہیں وہ ہم اس کے سر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آئی ایم ایف نے ہمیں نہیں کہا کہ آپ چار سو عرب سے پانچ سو عرب کا خسارہ جو ہے وہ اپنے بلڑی کے شوڑوے میں کریں آئی ایم ایف نے ہمیں نہیں کہا کہ پچھلے بھائی نے جو نومبر میں آپ نے دیکھا پاکستان کی چوہتہ سالہ معاشی تاریخ میں کبھی بھی پانچ عرب ڈالر کا ڈاکٹر بہت بہت شکریہ آپ نے قیمتی وقت دیا آپ کی رائے کا بہت شکریہ ناظرین آج سپریم کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج جو شاکت عزیز صدیقی کی برطرفی کی خلاف پٹیشن کی سماعت ہوئی عدالت نے سوال اٹھایا عسکری حکام کی جانب سے جج پر اصل انداز ہونے کی کوشش کی گئی تو اس پر توہین عدالت کا نوٹس کیوں نہ جاری کیا گیا سابق جج شاکت صدیقی کے وکیل حامد خان نے دلیل دی سپریم جنیشل کاؤنسل نے الزامات کی خفیہ تحقیقات کرائیں اور ان کے موقع کو تحقیقات میں شامل ہی نہ کیا انہوں نے کہا جب شاکت صدیقی کہتے ہیں فلان تاریخ کو فلان صاحب ان سے آ کر ملے تو اس بات کی تصدیق کے لیے ضروری ہے کہ کھلی تحقیقات ہوں اور ان سے کلوس سوالات کیا جائیں کوئی تیسرا اس ملاقات کے بارے میں کوئی معلومات نہیں دے سکتا سپریم کورٹ بینچ کے رکن جسٹس سردار تاریخ نے سوال کیا کہ یہ آپ کی طرف سے تسلیم شدہ حقائق ہیں کہ آپ سے افسران ملے جب حکام آپ سے ملے تو آپ نے ان کو توہین عدالت کا نوٹس چاری کیوں نہیں کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی توہین عدالت کا نوٹس بنتا تھا آپ نے چیف جسٹس کو اطلاع بھی نہیں دی جسٹس سردار تاریخ نے کہا آپ کو ایک سوال نامہ دیا گیا ہے جس میں چھ سوالات ہیں آپ ان کے جوابات دے دیں تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ آپ کا مس کنڈکٹ نہیں تھا وکیل حامد خان نے کہا کہ نوٹس چاری کرنا شوقت عزیز صدیقی کا کام نہیں تھا ہم نے چیف جسٹس سے کہا تھا کہ متعلقہ افسران کو نوٹس چاری کر دیں تاہم انہوں نے ایسا نہیں کیا اس پر سپریم کورٹ کو توہین عدالت کا نوٹس دینا چاہیے تھا کہ ایک جج پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے اس پر شوقت صدیقی نے کہا سر کیا میں اس لیے نکال دیا جاؤں گا کہ میں نے ایک جرنیل کو نوٹس چاری نہیں کیا جسٹس سردار تارک مسود نے ریمارکس دیئے جرنیل آپ کو 28 جون 2018 کو ملے چیف جسٹس کو خط آپ نے 31 جولائی کو لکھا ایک ماہ تک انتظار کیوں کیا جسٹس اجازور حسن نے کہا سپریم جیڈیشل کاؤنسل نے یہ نہیں کہا کہ آپ میں تقریر میں سب باتیں غلط کی ہیں سپریم جیڈیشل کاؤنسل نے یہ کہا کہ تقریر کرنا غلط تھا جولائی 2018 میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس شوقت صدیقی نے الزام لگایا تھا کہ ایک دارے کے اہلکار عدالتی معاملات پر اثر انداز ہوتے ہیں اور ماضی کے بنچ بنوا کر مرضی کے بنچ بنوا کر مرضی کے فیض لیتے ہیں ان بیانات کے بعد وزارت دفاع نے سپریم جیڈیشل کاؤنسل میں شکایات دارج کی تھی جس پر سپریم جیڈیشل کاؤنسل نے شوقت عزیز سے دیکھی کو ذابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر برطرف کر دیا تھا اور آج اس کا اس کے دالت کی سمات ہوئی جو کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی اس کے ساتھ ہی پروگرام یہاں پر ختم ہو جاتا ہے اجازت علیہ نگے بان